مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف اعمال کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کوئی اعمال نہیں کرتے یا عام طور پر کوئی انہوں نے چلا وغیرہ نہیں کیا تو ان کے لیے بہترین ہے یہ کہ وہ محرم قیدر نادی علی شریف جو ہے سات سو مرتبہ روزانہ یا گیارہ سو مرتبہ روزانہ یا اکیس سو مرتبہ روزانہ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا ان کو اور اگر جو لوگ سورہ مزمیر شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پورے محرم میں یعنی یہ دس دن کے اندر سورہ مزمیر شریف ایک ہزار دو مرتبہ پڑھ لیں جتنی بھی تعداد بنتی ہے اس کو بنا کر روزانہ کی تعداد میں یا جتنا بھی کر سکتے ہیں روزانہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ پڑھ کر اس کو ایک ہزار دو مرتبہ پڑھنے تو یہ عام لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال جو ہے ان کو اس میں فائدہ رہے گا اس کے سورہ مزمیر شریف کا اگر عمل کرتے ہیں تو پھر گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھتے رہے تو ہر طرح کی ان کو پشاہتگی بھی ہوگی کاروبار بھی اچھا رہے گا آفات اور بھلے یا سے بھی محفوظ رہیں گے اجازتونے سے بھی محفوظ رہیں گے بدمظری بھی کے لیے بھی فائدے مندی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی نازی علی شریف پڑھتا ہے وہ سات سو مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے دس زندہ تو پھر اس کے بعد وہ نازی علی شریف کو کم سے کم گیارہ مرتبہ زیادہ زیادہ ایک سو دس مرتبہ اپنے ورد میں رکھے تو انشاءاللہ اس کو ہر طرح کی وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو بتائیں گے بھی پیچھے سورہ مزمیر کی تو اس کو اس سے حاصل ہو جائیں گی جو لوگ اس کو کرنا چاہیں وہ اس کو کر لیں آسانی سے اور جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو ان تین اسما کو جو ہے روزانہ پڑھ لے گیارہ سو مرتبہ روزانہ اور دس دن تک پڑھے اور اس کے بعد ایک دس بھی ان اسما کی اپنے ورد میں رکھے تو انشاءاللہ پورے سال خیر و آپ کے سر رہے گا پورے سال تک اللہ نے چاہتا ہے تو اس کو برکتیں ملیں گی اس کی اور ہر پریشانی سے آفات ناغانی سے ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا